السلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیر و آفیہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹیچنگ اسپطال شدرہ لاہور میں بی ایس نرسنگ چار سالہ پروگرام جس میں منتھلی 31,470 پیس ٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے میز کے لیے ایڈمیشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ مختلف فی میز کے میں نے جو ہی ہیں نوٹیفکیشن پہ یا آن لائن پروسس پہ ویڈیوز بنائی تو کمنٹس آ رہے تھے کہ فی میز کے لیے مختلف ہسپٹلز میں جو ہے ایڈمیشنز کب تک اوپن ہوں گے تو آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فی میز کے لیے ایڈمیشنز کب تک اوپن ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ اس یوٹیپ چینل واسٹائل کمر پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں ایڈمیشن ریلیٹیڈ ہوں سکالرشپ ریلیٹیڈ ہوں یا میرے لیسٹ ریلیٹیڈ ہوں تو وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں پہ میں آپ کے کمنٹس کو لے رہا ہوتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی کویسٹنز ہوں کمنٹ باکس میں میں ان کا ریپلائے کروں تو آپ بھی سپورٹ کیا کریں اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ مختلف فیمیلز پوچھ رہی تھی اگر ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپتال شدرہ لاہور میں جو ایڈمیشنز اوپن ہوئے چند دن پہلے تقریباً آٹھ دس دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایڈمیشنز کے بارے میں ڈسکس کیا گیا اور آٹھ دن بعد ہی نوٹفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور منڈے سے جو ہے وہ آن لائن اپلائی بھی سٹارٹ ہو گئی اب یہاں پہ اگر ہم فیمیلز کی بات کرتے ہیں پچھلے سال اگر ہم چلے جائیں تو پچھلے سال میں جن سٹوڈنٹس کے جن سٹوڈنٹس نے ڈی ایچ کیوز میں اپلائی کیا تھا تو ان کے ایک سال یعنی پروسس چلا اور ابھی اس سال آکے ان کے ایڈمیشن ایک دنڈر ماہ ہوا ہے ان کے ایڈمیشن ہوئے تو مختلف سٹوڈنٹس اگر ہے کیونکہ مختلف ہسپیٹلز کی کپیسٹی ہوتی ہے تو اس کی بیس پر ایڈمیشن لیے جاتے ہیں تو انہوں ہسپیٹلز کی کپیسٹی کا جو ہے وہ مسئلہ آ رہا تھا اور اگر ہم دیکھتے ہیں فیمیلز کے بارے میں تو فیمیلز کے بارے میں مختلف ایڈمیشن کے لیے کوئی بھی ابھی تک میٹنگ نہیں ہوئی جس کی بیس پر بندہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جلدی جو ہے وہ ایڈمیشن اوپن ہوں گے ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح اس ہسپیٹل گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپتال شدرہ لاہور میں میلز کے لیے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں تو فیمیلز کے لیے واضح بات ہے کہ ایڈمیشن اوپن ہوں نہیں تقریباً اگست کے قریب قریب ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے لیکن پرفیکٹلی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی تک کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی کسی میٹنگ میں ڈسکس نہیں کیا گیا یا کوئی نوٹفکیشن جاری کیا گیا ایسا کوئی ابھی تک جو ہے وہ فیمیلز کے ایڈمیشن کے لیے جو ہے نوٹفکیشن جاری نہیں کیا گیا لیکن جو ہی کوئی نوٹفکیشن جاری ہوگا یا کوئی میٹنگ ہوگی ایڈمیشن ریلیٹر تو وہ اس چینل پر آپ کو میں شیئر کر دوں گا اس لئے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال شکریہ